اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم جس بات پہ آپ کی راہنمائی کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ اپنے مقدمے کے تفتیشی افسر کو کیسے تبدیل کروا سکتے ہیں جب پولیس سیشن میں ایک ایف ایار ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو پولیس کی طرف سے اس کا ایک تفتیشی مقرر کیا جاتا ہے تفتیشی کو آئیو اور انویسٹی گیٹنگ آفیسر بھی کہا جاتا ہے اس تفتیشی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے تمام طرح لاتو واقعات کو دیکھتے ہوئے ثبوت اکٹھے کرنا ہوتے ہیں ان کو محفوظ کرنا ہوتا ہے اور اس بات کا تیون کرنا ہوتا ہے کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو مقدمے کا جو تفتیشی ہے وہ اس طرح سے مقدمے کی تفتیشی انکوائری اس طرح سے نہیں کر رہا جس طرح سے اس کو کرنی چاہیے تھیں وہ حقائق کے بارس جا کے مقدمے کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو آپ اس کو تبدیل کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں درخواست آپ نے پولیس کے زلی دفتر میں ڈی پیو ساکو جمع کروانی ہوتی ہے اور اگر آپ شہری حدود میں آتے ہیں تو سی پیو ساکو یا ایس ایس پی ساکو درخواست جمع کروائیں گے درخواست میں آپ مقدمے کا نمبر لکھیں گے جرم لکھیں گے تھانے کا نام لکھیں گے اور متعلقہ تفتیشی کا نام لکھیں گے اور وہ تمام معاملات وہ تمام باتیں لکھیں گے جس کی وجہ سے آپ تفتیش چینج کروانا چاہ رہے ہیں درخواست مصول ہونے کے بعد پولیس افسر جو ہے وہ پولیس آڈر دو ہزار دو کے سیکشن اٹھارہ کے تحت ایک سٹینڈنی کمیٹی بنا دے گا سٹینڈنی کمیٹی سات دن کے اندر اندر فیصلہ سنائے گی اور نیا تفتیشی مقرر کرے گی نیا تفتیشی جو مقرر ہوگا وہ پہلے تفتیشی کے رینگ کے برابر ہوگا یا اس سے تھوڑا بڑے رینگ کا ہوگا اور اگر جو تفتیشی ہے اس نے تمام طرح تفتیش مکمل کر لی ہے اس ذابطہ فوجداری کی دفعہ 173 کے تحت چلان مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے اور فرد جرم بھی آئید ہو چکی ہے تو آپ تفتیشی کو تبدیل کرنے کی درخواست نہیں دے سکیں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے ہیں جزاکرالاللہ